بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھول جائیے ایٹمی ہتھیاروں کو بھول جائیے لداک کو لینڈ کو یہ تمام چیزوں کو امریکہ کی کیریئرز آ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے چائنہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بغیر کسی شخص کو زخمی کیے پورے کا پورا امریکہ بند کر سکتی ہے بھارت کے جہاز ہوا میں ہو تو وہ خود ہی فری فال زمین پر گر جائیں گے یہ ٹیکنالوجی اس وقت موجود ہے چائنہ کے پاس امریکہ کے سدھر ڈونالڈ ٹرم کو ای ایم پی ٹاسک فورس آن نیشنل اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے جو ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر پیٹر ونسن پرے یہ ایگزیکٹیف ڈائریکٹر نے بیسیکلی انہوں نے ایک ریپورٹ دی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پورٹ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ چائنہ کس کس طرح امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے اور یہ امریکہ کی تباہی اتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے کہ پورے کا پورا امریکہ اس کی الیکٹر گریڈز سب کچھ وہ جام کر سکتا ہے آپ نے ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر دیکھا ہوگا اچانک سے کچھ ایسا ہوتا کہ شہر کا شہر پورا ان کی لائٹس بند ہو جاتے ہیں کمپیوٹر بند ہو جاتے ہیں ہونے جا رہا ہے اور اس ہی ریپورٹ کے کیا کچھ ہے اور اس سے بھارت کی اس وقت چیخیں نکل رہی ہیں اور بھارت کو سمجھ آگئی ہے کہ چائنہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے اگر ہمیں پورے کا بھورا بھارت بھی چائنہ کو سرنڈر کرنا پڑے تو شاید ہم وہ بھی کر ڈالیں دیکھئے ایک ٹکنالوجی ہوتی ہے جس کے اہم ترین ہتھیار اس کو کہتے ہیں الیکٹرومگنیٹک پلس ویپنز اصل میں یہ ای ایم پیس جو ہوتے ہیں یہ پلزیز ہوتی ہیں انرجی کی جو کہ ایمٹ ہوتی ہیں کوئی نیوکلیر ویپن سے اور بڑی ہی آرام کے ساتھ جا کر یہ کسی بھی آپ اگر مثال کے طور پر اگر چائنہ چاہے تو وہ نیو یارک کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے تو پورے کا پورا نیو یارک اس کی ساری بجلی بند ہو جائے اس کا ایک کمپیوٹرز بند ہو جائے پورے کے پورے الیکٹر گریٹ کا نظام دھرم بھرم ہو جائے اور امریکہ کے لیے بیک اپ میں بنا ہو اسی ریپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ الیکٹرومگنیٹک پلس ویپنز جو اس وقت چائنہ کے پاس موجود ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ ہی نہیں ہے اور چائنہ کبھی بھی پہلی سٹرائک کر سکتا ہے یعنی آپ پچانک بیٹے ہوئے اور پورے کا پورا ملک بند ہو جائے پورا شہر بند ہو جائے شہر کے شہر بند ہو جائے یہ اس وقت صورتحال ہے اس کا ایک اہم نظارہ بھی کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر اب اگر چائنہ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو انڈیا کے جو جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں وہ فوری طور پر ان کا یہ سسٹم جیم کر سکتے ہیں اور سسٹم جیم کرنے سے یہ ہوگا یا وہ بند کر سکتے ہیں کہ جہاز کو ڈیریکشن نہیں ملے گی وہ فری فال ہو کر گر سکتا ہے اس کا پورا نظام بند کیا جا سکتا ہے اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں جب انڈیا نے ایک بالا کوٹ کا ڈراما کیا کہ پاکستان آئے ایک ہمارے درخت چند گرائے اور اس کے بعد یہ چلے گئے اب اگلے دن پاکستان کے جہاز گئے انڈیا کے اندر حملہ کر کے آئے اور واپس پہ بھی نندن آئے دیکھئے ہم اس وقت آرمی نے جو بھی سٹانس رکھا وہ ساراں کو پھر ہوتا ہے لیکن اصل حقیقہ تو کچھ اور ہے ہم تو انڈیا کو سبق سکھانے گئے تھے انڈین بے وکوف تو نہیں ہے کہ پہلے وہ بالا کوٹ کا ڈراما کر کے کہ اس کے بعد اگلے دن وہ پھر حملہ کرنے آئے جنرل آسی غفور نے جو آ کر بات کی تھی اصل میں جنرل آسی غفور کو ایک آرٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں the art of fighting without fighting جنرل آسی غفور آئے اور انہوں نے آ کر بڑے ہی کمال انداز میں کہا تھے کہ ہم تو کچھ کرنے نہیں گئے تھے یہ انڈینز ہی تھے جن کے جہاز آئے ہم نے گرائے اصل حقیقت کچھ اور ہے پاکستان کے جہاز وہاں پر گئے ہم ان کا جنرل بھی مارنے والے تھے جو ان کا آرمی چیف وپن رابط جب ہمارے جہاز واپس آئے تو ابی نندن بھی آیا جب ابی نندن آیا تو اس کا سسٹم ہم نے جیم کر دیا اب آپ حیران ہوں گے کہ اس ٹیکنالوجی کو محدود پر مانے پر ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور محدود پر مانے پر جب ہم نے استعمال کیا تو ابی نندن کا رابطہ منکت آ گیا اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی سرد میں آ گیا جب وہ پاکستان کی سرد میں آیا تو ہمارے جہازوں نے اس کا جہاز مارکر گرا دیا اب آپ یہ دیکھیں جب ابی نندر گرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے جب خبر آئے مقامی لوگ کہہ رہے تھے ابی نندر نے اسے پوچھا میں کہا ہوں تو اس نے کہا یہ بھارت ہے اور تم بھارت کے اندر ہو جسے وہ خوش ہو اس کے بعد تو اس کو مارنا شروع ہو گئے اور اس وقت بھی پاکستان نے بھی محدود پر مانے پر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی والاکہ بات ہے ہم کبھی اس کو ایڈونٹ نہیں کرتے یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ اس طرح آپ اس کو سمجھے یہ الیکٹرو مگنیٹک پلس ویپنز کیا ہوتے ہیں اب یہ تو اس کا صرف ایک نظارہ ہے کہ آپ پورے کے پورے سسٹم کو بند کر سکتے ہیں جیم کر سکتے ہیں ایون آپ جہاز کو اس لیول پر لے کر آ سکتے ہیں اس کا بھی سسٹم بند ہو جائے اور وہ فری فال گرے ابھی نندر کا اس طرح نہیں ہوا تھا ابھی نندر کا جو ہم نے کیا تھا وہ ہم نے سسٹم بلوک کیا تاکہ اس کا پیچھے رابطہ منکتہ ہو جائے وہ پیچھے کہتی رہے کہ واپس لو واپس لو تم سہرت کے باہر جا رہے ہو اس کو سنائی نہیں دیا اس کا سارا سسٹم جام کر دیا یہ اصل میں ایک صورتحال پیدا ہوئی اب چائنہ کے پاس جو یہ ریپورٹ پیش کی گئے اس کے مطابق کہ چائنہ کے پاس اس لیول کی ٹکنالوجی ہے کہ وہ پورے کا پورا امریکہ کی لائٹس بند کر سکتے ہیں ان کا پورا الیکٹرک سسٹم جام کر سکتے ہیں ان کے جہاز گر سکتے ہیں ان کا ریڈار سے رابطہ منکتہ کر سکتے ہیں اور یہ اتنی سکیری ریپورٹ تھی جس کے بعد ان کے تمام کے تمام ادارے ہل گئے کہ ہم نے چائنہ کو مینج کیسے کرنا ہے یعنی ساؤ چائنہ سی کے اندر امریکہ نے ائرکرافٹ کیریئرز بھیجے ہیں اور یہ ان ائرکرافٹ کیریئرز کو آسانی کے ساتھ تباہوں پر بات کیا جا سکتا ہے دوسری جانب آپ یہ دیکھیں چائنہ کبھی شور نہیں مچاتا یہ ٹکنالوجی 2015 کے اندر امریکہ نے حاصل کر لی تھی پوری طرح ایسا نہیں ہے کہ ٹکنالوجی کوئی ابھی 1962 کے اندر امریکہ نے اس پر کام کیا تھا اور ہوائی کے اندر اس کا ایک اگزمپل لی تھی وہاں پر 300 سٹریٹ لائٹس 900 میل دور تک تباہ کر دی وہاں پر ایک کمپنی کا پورے کا پورا سسٹم جام کر دیا جو ٹیلی فون کی کمپنی تھی گھروں کے اندر لائٹس چلی گئی یہ اصل میں نیشنل بھی ہوتا ہے اور آرٹیفیشل بھی ہوتا ہے اب انڈیا کو اس وقت یہ جو لینڈ لینڈ کر رہے ہیں کبھی وہ گھسریں ان کے جیسے ہی جہاز آئیں گے چائرہ فیل ہو یا کچھ ہو وہ پورے کا پورا ان کا سسٹم جام کر کے اتنا برباد کر سکتے ہیں کہ فری فال ان کے جہاز آ کر زمین پر گر جائیں یہ اس وقت چائنہ کے پاس جو آ چکی ہے ٹکنالوجی جو پاکستان کے پاس بھی محدود پر مانے پر ہے جو انڈیا کو خبر نہیں تھی کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہ اصل میں صورتحال پیدا ہوئی اور اب ان کے اداروں نے وان کر دیا ہے کہ چائنہ کو آپ ہلکا مت لیں یہ تو پورے کا پورا امریکہ بند کر سکتے ہیں سوچئے وہ امریکہ کا یہ حال کریں گے تو انڈیا کا وہ کیا حال کریں گے اور ان کے جو ٹینکس مزائل یہ جن جگہوں سے بیٹھ کر نیوز سناتے ہیں اگر چائنہ نے ان کا پورے کا پورا نیوز سسٹم ہی بند کر دیا تو یہ کہاں سے بیٹھ کر نیوز سناتے پھریں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں